جی میں آپ کے خدمت میں آزر ہوں عبدالجبار بلستان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئے پروڑام کے ساتھ آپ کے پیش خدمت میں آزر ہو چکے ہیں جیسا آپ کو علم ہے کہ عید قربہ کے لیے چند روزی باقی رہ چکے ہیں جس کے لیے ملک برگ میں مویشی منڈیاں سج گئی اسی طرح کوئیٹس شہر کے مختلف علاقوں میں بھی اس وقت مختلف مویشی منڈیاں سج گئی ہیں میں اس وقت موجود ہوں ائرپورٹ روٹ کی مویشی منڈی پر جہاں پر نہ صرف اندرون بلستان بلکہ پنجاب اور سندھ سے بھی جانور لائے گئے ہیں جانور کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہے اور آج خریداروں کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو عید قربہ کے لیے یہاں پر جانور خرید جا رہے ہیں جن میں یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ بکڑی جو پاڑی بکڑے ہیں وہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ بیل ہے اور مختلف جو دمبے ہیں وہ بھی یہاں پر مشہور ہے اور سب سے زیادہ یہاں پر جو پسند کیے جانے والے وہ شنواری بکڑے ہیں دمبے ہیں جن کو بہت زیادہ یہاں پر لوگ پسند کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سے یہاں پر ترکی نسل کا دمبہ بھی یہاں پر موجود ہیں مگر قیمتوں کے اگر بات کی جائے تو قیمتیں بھی کافی زیادہ ہیں اس وقت جب ہماری بپاری سے بات ہوئی تو ان کے پاس جو دو شنواری بکڑے دمبے تھے ان کی قیمت ان لوگوں نے ایک لاکھ روپے فیدانہ رکھا ہوئے دو دانوں کا دو لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں اسی طرح جو دیگر چوٹے بڑے جانوار ہیں ان کی قیمتوں میں بھی بیش پا اضافہ ہو چکا ہے شہریوں کی کفی تعداد یہاں پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عید کی خریداری ہے یہاں پر عید میں چند دن باقی رہ گئے ہیں یہاں پر خریداری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے تو قیمتوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بھائی کربانی کے لیے مایا تھا پہلا تاییت بڑا گائی تاکہ بند ستر آزار ایسی آزار اب ایک لگ چالیس ایک لگ چالیس ڈیرڈ لگ ایک لگ ایسی آزار ہو گیا پتہ نہیں کیا کرے گا کربانی چھوڑے گا یا کوئی لے گا لے گا پیسہ نہیں چھوڑے گا پھر گلہ بند ہوئے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا پیر چالیس پر پیلا دیر سور پی بھی دو دائی سور پی پونچ گیا تھا گریبون کا وزی بہار ہے ایتنے بہت آدمی آتا ہے ایتنے 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 گا نی لیتا ہے ملتا ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ کی وجہ میتنے گربتی ہے نا کوئی چیز لیتا ہے نا کوئی قربانی لیتا ہے نا کوئی کپرا لیتا ہے مینگایی یہ یہ ہے پتہ نہیں بس حکومت کا کام پتہ نہیں کیا ہوگی اللہ خیر کرے مینگایی تو بڑھ چکی ہے کافی آگے بڑھے گا کافی بڑھے گا خریداری نہیں ہے مال بھی نہیں آ رہا ہے منڈی میں سمجھ گئے مینگایی کافی بڑھے گا خریدار جو کچھ آ کے دیکھ کے جا رہے ہیں وہ جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں جی منڈی میں مال بھی مہنگا ہے مال مل نہیں رہے تو اسی وجہ سے اور لوگ بھی نہیں آ رہے ہیں اور جو مال سستہ ہونے کا چانس ہے اگر افغانستان سے بارڈر کھل جاتا ہے تو وہ بارڈر بھی بند ہے مال جو ہے جو بکری بیڑ وغیرہ جو اس طرف آتے وہ نہیں آ رہے ہیں جو آٹا وغیرہ جو ادھر سے جانا ہے وہ سب جا رہے ہیں تو یہ مسئلہ یہ سسٹم ہے بیپاریوں کے اس لئے مشکلات ہیں کہ کوئی گاہ کی نہیں ہے انہوں نے جو مہنگی قیمت میں لاکر کھڑے کی ہیں جو بھی آتا ہے پوچھتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے وہ پوچھ کے اپنے ملے میں بتاتا ہے وہ ملے والے بھی نہیں آتے ہیں اس لئے کم ہے منڈی میں اور منڈی کا کوئی نہیں ہے اور منڈی میں جو ہے سرکار کی طرف سے بھی کوئی نہ پانی کا بندوبست ہے نہ ویکسین کا بندوبست ہے نہ سائے کا کوئی چیز نہیں دیکھیں مہنگائی تو بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بیچارے بھی مجبور ہیں آپ کے سامنے بیٹرول کہاں پہ ڈیزل کہاں پہ اور بڑا مشکل ہو گیا اس وقت ایک غریب آدمی کے لئے گزارہ کرنا تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کچھ غریبوں کے لئے کچھ کریں تاکہ لوگ خریداری کر سکیں جی آپ نے شہریوں اور بیپاریوں کی باتیں سنی کہ شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ کافی جو ہے مال مویشی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے گزشتہ سال جو ہے جانور کی قیمت پچی سے تیس ہزار روپے تھے اس مرتبہ اسی جانور کی قیمت جو ہے پچاس سے ساٹھ روپے وصول کیا جا رہے جبکہ بیپاریوں کا یہی کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر جو ہے بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر افغانستان سے مال نہ نہیں لائے جا رہا جس کے بعد جو ہے قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانگو وائرس کے پیش خطرات کے پیش نظر یہاں پر جو اقدامات ہیں وہ بھی ناکافی ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے جو مویشی منڈیوں میں جو جانوروں سے جو ہے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود یہاں پر جانوروں کے لئے سہولیات موجود نہیں ہے نہ یہاں پر ان کے لئے سائبان بنایا گیا اور نہ یہاں پر پانی کی سہولیت موجود ہے اور نہ ہی پراپر طریقے سے یہاں پر جانوروں کو اسپرے کیا جا رہا ہے جبکہ خریداری کے حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ گزشنہ سالوں کے نسبت اس سال خریداری میں بھی کافی کمی ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ مال مہنگا ہونے کی وجہ سے باٹر بند ہونے کی وجہ سے مال کوئٹا میں موجود نہیں ہے جس کی باہت جو ہے جن بپاریوں کے پاس مال موجود ہے ان کی قیمتیں بھی کافی بڑھ چکی ہیں اگر افغانستان سے باڑر کل جاتا ہے اور وہاں سے مال بلکستان آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے امکان ہے کہ جو مال مویشی ان کی قیمتوں میں جو ہے اس سے کام آ سکے تام شہریوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ گزشتہ سالوں کے نسبت جو ہے جو ارسال حکومت کے جانب سے میکمہ لائیو اسٹاک کے جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے مویشی منڈیاں لگائی جاتی تھی تام اس سال اب تک جو ہے مویشی منڈی نہیں لگائی گئی ہے اور نہ یہاں پر کسی قسم کسی سپسٹی دی گئی ہے جس کے بعد جو ہے مہنگائی کے باعث شہریوں کے خریداری میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہے شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہے اگر مہنگائی اور جانوروں کو جو افغانستان سے بارڈر نہیں کھلا گیا اور یہاں پر جانور نہیں لائے گئے تو لوگوں کے لئے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کافی مشکل ہو جائے گی بہت شکریہ جی